ایک بات تو آپ کا خاندانی تعرف اسی ربط میں کوئی بات آپ فرمانا چاہے لیکن جو ابتدائی تعلیم و تربیت ہے اس میں میں ایک بات دیکھ رہا ہوں کہ والد گرامی پردہ فرمانے والے ان کا ظاہر کام کرتے تھے کچھ رقم جمع کی اپنے دوست کو دی اور دیئے کس دیئے کہ تعلیم پوری ہو جائے یہاں سے ذرا کہ والد کا کیا کردار ہے کیا بنیاد ڈالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ رقم جو مراث میں میسر آئی اسی رقم سے پھر آپ کا تعلیم پر تعلیمی سلسلہ آگے بڑھا امام اغزالی رحمت اللہ تعالیٰ جب شخصیت کو میں دیکھتا ہوں تو بطور خاص مجھے تبرانی کی ایک روایت یاد آ جاتی ہے رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زہبہ صفو الدنیا دنیا کا اجلہ پن جاتا رہا دنیا کا اجلہ پن جا رہا ہے اور جاتا رہا اور اب سوائے گدلے پن کے کچھ باقی نہیں ہے اور اس گدلے پن کو دور کرنے کے لیے ہی رسالت امام علیہ السلام کی امت میں سے امام غزالی جیسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اس گدلے پن کو دور فرمایا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے معاشرتی جو خرابیاں تھی بے رہ روییاں تھی ان کو اس کو دور کیا اور امام کوشہری نے ایک بڑی شیبات کی تین اصاف بیان کیے اللہ کے نیک بندوں کے صالحین کیا فرماتے ہیں ان کا پہلا وصف یہ شکلوہ باللہ ہی ہر وقت ان کا ذہن مشغول رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مشغولیت ان کی وہاں رہتی ہے فراتے ہیں فراروہ اللہ ہی جب یہ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کیلئے قدم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں حموہ اللہ ہی اور جب بھی سوچ اور فکر ان میں کوئی بات آتی ہے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے آتی ہے جو گویا ان کے ظاہر و باطن پر اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے تو اسی غلبے کے پیش نظر یہ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھنے کے بعد جیسے ابھی آپ فلسفے کی بات کر رہے تھے امام کبلہ شہزاسہ بھی فرما رہے تھے اور فلسفے کو متقلمین کو باطنیاں کو ان سارے عقائد کو آپ نے کھنگالا اور دیکھا اور دیکھنے کے بعد پھر آپ نے رخش پڑھنا اختتام آپ کا تصوف پہ ہوا اور تصوف بہترین چیز تھی اور آپ یہ دیکھئے تصوف کے حوالے سے فلسفہ اور تصوف کا جب موازنہ کیا جائے تو ابن سینہ کی طویل ترین گفتگو کے بعد ابو سید الخیر نے فرمایا تھا کہ آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں ہم اس کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں علامہ محمد اقوال نے فرمایا تھا علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے نعمت دیدار بھی ہے اور اسی لذت شوق کے حامل امام غزالی ہیں اور اسی نعمت دیدار کے حامل بھی امام غزالی ہیں اور امام غزالی جب شام تشریف لے جاتے ہیں اور جب بیت المقدس تشریف لے جاتے ہیں وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے آپ نے قیام فرمایا ابراہیم خلال اللہ کی علیہ السلام کی اپنے مزار انور پر قیام فرمایا اور فرمایا کہ میں تین باتوں کا وعدہ کر کے یہاں سے نکلتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے میں کسی بادشاہ کے دروازے پر نہیں جاؤں گا پہلی بات فرمایا دوسری بات یہ کسی بادشاہ سے عطیہ وصول نہیں کروں گا اور تیسری بات میں کبھی مناظرات مباحثے میں نہیں پڑوں گا اچھا اس پہ تو ہم آئیں گے ظاہر یہ تو ایک ڈیٹیل موضوع ہے لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ضروری لوگوں کو جانی چاہیے کہ جو ورسے کی رقم آپ نے دی یا جو کچھ بھی رقم آپ نے دوست کو دی کہ میرے بچوں کی تعلیم ہو جائے ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ رقم ختم ہو گئی تھی اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ جب آپ کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں انسان ڈی مورالائز ہو جاتا ہے پیشے سپورٹ نہ ہو لیکن جب وہی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کندن بنانا ہوتا ہے تو پھر وہ کسی بھی مدرسے میں پڑے امام غزالی بن کے نکلتے ہیں یہ ظاہری اسباب کے یہ لوگ محتاج نہیں کبھی محتاج نہیں ہوتے ان کی براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو رہی ہوتی ہے ان ظاہری اسباب کے محتاج نہیں ہوتے اور آپ نے سلسلہ تعلیم کو جا رہا ہے اور آپ دیکھیں جب آپ بغداد پہلے بار تشریف لائے تو آپ کے بدن پر پانچ سو دینار کا لباس اور آپ کی سواری تھی دونوں چیزیں ان کی قیمت پانچ سو دینار تھی لیکن جب تصوف اور زہد اور تقویٰ کو اختیار کیا تو آپ کے پندرہ دن کیرات کا جو تھا وہ لباس اور وہ آپ کے پاس موجود تھا